لڑکی والوں کی طرف سے نکاہ کے گوہ کے پر کوئی دعوت نہیں قطعن ثابت نہیں شادی کے دعوت صرف ایک ہے اور وہ ولیمہ ہے صرف ایک اور دیکھئے ولیمہ کیوں ہے لڑکا جو غلیمہ دیتا ہے اس لیے کہ اس کا گھر آباد ہوا ہے اس کے ہاں اصل خوشی ہے لڑکی والوں کے ہاں خوشی نہیں ہوتی زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں سائی اوف ریلیف کے ذمہ داری کا گوش تھا آج وہ اتر گئی اللہ کا شکر ہے بس خوشی ہو سکتی ہے گھر سے بچی نکل رہی ہے کوئی جانور بھی چھ سات سال آپ کے ہاں رہ جائے تو آپ کو اس سے کتنا ہوت سوجاتا ہے قربانی کا جانور آپ چند دن پہلے لے آئے اور بچے جو ہے مانوس ہو جائیں تو بچے پچھاڑے کھاتے ہیں کیسے زباہ کر رہے ہیں اور وہ لختے جگر پورے چشم آج در سے نکل رہے ہیں ماؤں کو غشی کے طور پڑھ رہے ہیں بہل بھائی رو رہے ہیں دولن رو رہی ہے باپوں کی آنکھیں بھی لن ہو جاتی ہیں خوشی کا موقع نہیں ہے منیاں اور پھر دیکھئے تماشا نکاح کے موقع پر چھوارے کون لائے گا لڑکے والے اور مرگ پلاو کس سے گائیں گے لڑکی والوں سے تو ذرا عقل کے ناخل لو جو تمہیں مرگ پلاو اور متنجن کھلا سکتا ہے وہ چھوارے نہیں بات سکتا تھا یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے ہندوانہ پشمنظر اور ہمارا اسلامی پشمنظر دونوں یہاں گٹ بٹ ہو گئے ہیں اور اس کے زمن میں میں آپ کو ایک خوش نبی کے طور پر یہ بات بتا دوں کہ میوات کے علاقے میں جو مسلمان رہتے تھے جہاں شدی کی تحریک شروع ہوئی تھی اور جس کی اصلاح کے لیے پھر تبلیغی جماعت کا آغاز ہوا ہے وہاں وہ لوگ تھے کہ جو کبھی بڑے بوڑے کسی ان کے آباؤ اجاز میں سے کسی مسلمان صوفی ولی اللہ کے ہاتھ پر ایمان لے آئے لیکن نہ تعلیم نہ تربیت گلمہ ہی نہیں آتا تھا اس لیے کلمہ جماعت کہتے تھے کلمہ پارٹی جا کے کلمہ سکھاتے تھے لوگ ان کے ہاں سنا ہے نام بھی ایسے ہوتے تھے آدھا ہندو نام آدھا مسلمان نام اللہ اور میں ایک ایک بزرگ بھی ہے جن کا کہ اس بھی ہوتا ہے مادولال حسین بڑے بزرگ شادی میں کیا کرتے تھے اچھا جی مولوی جی کو بلالو وہ مولوی تو کہہ نہیں سکتے تھے مولوی جی کو بلالو وہ مول پڑھوا دے لیکن یہ صرف کہنے سے میں نے قبول کیا یہ دکھا ہو گیا بندل بند گیا تو مجھ پانچنا ہوئی اب پھیرے بھی ڈلواؤں پھیرے پتہ چلتا ہے کہ بند گیا یہ دونوں اس لیے کہ دونوں کی کپڑے کے ادھر گرہ لگائی جاتی ہے اور وہ گرہ لگا کر وہ ساتھ پھیرے جب لیتے ہیں سب کے سامنے معلومہ پکی گرہ لگ گئی ہے ورلہ اس سے پہلے تو یہ بول جو ہے دو بول ان سے کیا ہوا لہذا نکاح کے موقع پر چھوارے لاتا ہے لڑکے والا اور پھر دعوت کھاتے ہیں لڑکی والا نا ادھائی ناما قول بات میں نے ارز کیا نا کہ خوشی ہے دعوت ایک ہے ولیمہ اس کے لیے حضور نے اتنی تاقید فرمائی اولیمو یہ حادیث ہیں اولیمو غلو بشاطن ولیمہ ضرور کرو چاہے جا ایک ہی مکری ہو تمہارے پاس اور یہ عرب میں مفلس ہونے کی سب سے بڑی علامت تھی وہاں تو بیڑے اور مکریوں پالتے تھے ریور ہلتے تھے ایک ہی مکری ہے تو وہی زبا کرو کورٹ پکاؤ کھلاو یہاں تک دعوت اِذَا دُعْيَا اَحَدُكُمْ لِلْوَلِيمَةِ فَلْيَاتِهَا جب تم میں سے کسی کو ولیمے کے دعوت دی جائے ضرور جائے اس سے آگے دیکھئے اور اس میں توازن جو ہے ہماری دین میں اور حضور کے فرمودات میں اس کا ایک نقشہ سامنے آتا ہے بے سقام وطاب الولیمہ ولیمے کا کھانا برا کھانا ہے کیوں؟ اس میں غریبوں کو نہیں بلائے جاتا یہ ظاہر بات ہے کہ مسلح کھلانے کے لیے تو ولیمہ نہیں ہوتا ولیمہ تو ہوتا ہے اپنے دوستوں کو آپ کو رشتہ داروں کو خرامتاروں کو شروع کر لیں دیکھیں اس کے باوجود اسی حدیث کا ٹھوڑا اس کے باوجود میں تم سے کہتا ہوں کہ جیسے بولایا جائے اگر وہ نہیں جائے گا تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی صلاح پرسی کرے گا یہ تاقید ہے اور یہاں پر تاقید ہے اگر تمہارے کسی بھائی نے نکاہ دیا ہے اور اس کے پاس کچھ نہیں ہے ولیمے کے لیے اپنے گھر سے کھانا لے جاؤ اور اس کے ساتھ جا کر بیٹھ کر کھا لوں سیلیبریٹ کرو سیلیبریٹ کرنے کی ایک سیمول ہے یہ اس کی ایک علامت ہے اب آپ سوچئے جس نبی نے دعوت ولیمہ پر اتنی تاقید ہنے کی ہے اگر لڑکی والوں کی طرف سے نکاح کے موقع پر دعوت میں ابھی کوئی خیر ہوتا تو وہ ہمیں نہ سکھاتے نہ بتاتے کیا مخل سے کام لیتے ہاں اس زمن میں میرے علمیں بات آئی کہ سعودی عرب نے یہ مسئلہ ہو رہا ہے وہاں بھی مسجد میں نکاح نہیں ہوتا لڑکی والے کے گھر جا کر اور دعوت بھی ہوتی ہے لیکن اس دعوت کا سارا خرچہ لڑکے والے دیتے ہیں کورا خرچہ اور اسے وہ ولیمہ تلرس کہتے ہیں اسی کو ولیمہ کہتے ہیں اور میں نے جب تحصیل کیا حدیث سے تو یہ بھی ہے اگر تحصیل یہی ہے کہ ولیمہ خلوت صحیحہ کے بعد دولہ اور دولنگ کی ایک ملاقات ہو جائے اس کے بعد ہونا چاہیے بہتر یہ ہے ہمارے عام رواج میں یہی ہے لیکن عادیث ہے جس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ این اسی وقت اور وہ یہی کرتے ہیں ولیمہ تلرس اور اس کے لیے سارا خرچہ لڑکی والے کے ہاں دعوت ہو رہی ہے لیکن خرچہ سارا لڑکے والے کر رہی ہے ان سب میں اگر آپ نے غور کیا ہو تو between the lines جو فلوسفی ہے وہ کیا ہے وہ فلوسفی یہ ہے کہ شادی کے معاملے میں لڑکی والے پر کسی ایک پیسے کا بھی بوجھ نہ ہو لڑکی والے نے ماں باپ نے بچی کو پانا ہے بوسا ہے وہ تعلیم دلائی ہے وہ تہذیب دی ہے اب وہ لڑکی آپ کے حوالے کر رہے ہیں بے شرمی ہے انتہائی بے غیرتی ہے کہ آپ مزید کو طلب کریں سارا موجھ لڑکے والے پر جار اس کا آباد ہو رہا ہے مہر وہ دے گا غلی ماں وہ کرے گا نہ نفتے کا ذمہ دار وہ ہوگا لڑکی والے کا خرچ ختم نہ اس کے گھر میں بارات آنی ہے نہ اسے کوئی شامیانے لگانے ہے نہ اسے کوئی دعوت کے تعام دے دی ہے نہ اسے چھوارے تقسیم کرنے ہے چھوارے میں لڑکے والے تقسیم کریں گے مہر دینا ہے لڑکے والے لڑکی والے پر ایک پیسے کا بوجھ نہیں آنا چاہیے یہ ایک انتہائی انقلابی تصمور ہے جو میں آپ کے ساتھ میں پیش کر رہا ہوں اور دلائی کے ساتھ پیش کر رہا ہوں یہ فلسفہ ہے اسلام کا مارشرت کا کہ شادی بیعہ کے اندر لڑکی والے کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہے اب آپ سوچئے کہ کسی کے چار پانچ بیٹیاں ہو جائیں اسے جو رات کیرید حرام ہو جاتی ہے کوئی ضرورت نہیں ہوگی ہے اسے اپنی بچیوں کی شادی کے لیے کوئی فکر مند ہونے کے ضرورت نہیں ہے اسے کوئی خرچہ نہیں کرنا ہے خرچہ لڑکی والے کے لیے موسیقی موسیقی